بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم صورت النساء کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جس کا مین ٹاپک پرسنالیٹی ڈیولپنٹ اسپیشل ان سوشل سائنسز میں جو جو احکامات ہیں وہ ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ہم نے سٹارٹ میں فیملی اور دیگر لوگوں کے ساتھ جو ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے وہ بیسٹ پرکٹیسز بتائی گئی ہیں اور پھر خود حکومت میں بتا دیا گیا کہ آپ نے عدل اور میرٹ کے ساتھ آپ نے کام کرنے تو یہ اہل ایمان کے لیے تھے پھر اس کے بعد جو بہت سا حصہ جو ہے وہ اہل کتاب اور منافقین کی بات پوری وہ چلتی گئی اور بتاتے گئے کہ جناب تم نے یہ ایٹیٹیوڈ رہا ہے اور تمہارا یہ ریزلٹ ہونا ہے اور ان کے ایک ایک جو جو ان کی سازشیں ہیں اور جو میتھڈ تھے سارے بتا دیئے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ منافقین کیسے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر کچھ حصہ ایسا تھا کہ جس میں ظلم سے روکنے کے لیے جہاد اور جہاد سے پھر قتل سے متعلق احکامات آئے اور پھر حجرت کے احکامات وہ بھی آئے یا پڑ چکے تھے اب انڈ پہ ہم آ رہے ہیں آخری حصے میں جو question answers سے متعلق ہے جس میں پچھلے لیکچرز میں آپ نے فیملی اور رشتہ داروں کے ساتھ رویہ اس میں آیا پھر اب وہ questions ہیں جو اہل کتاب کی طرف سے تھے تو اس کا جواب ہے جو ہم کرنے لگیں اس کے بعد پھر کچھ انہی کے questions answers چلیں گے اور پھر end تک اہل ایمان کے بھی جو questions ہوں گے ان کے answers بھی ملیں گے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کو یہ پسند رہا ہے کہ لوگ کے ذہن میں واقعی جو ایک سچ مچ کا genuine question ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ نہیں بھی پوچھا تو اپنے ذہن میں ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ جواب دے دیتے دے وہ یہ تمام ہے تو اب دیکھئے اللہ تعالیٰ کی ان آیات کا مطالع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کہیں یہ بنی اسرائیل اور کرسچنز کے ساتھ final warning یس علکہ اہل الكتابی ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سعالو موسیٰ اکبر من ذالکہ فقالو ارناللہ جہرتا فاخذتہم فاخذتہم السائقات بظلمہ سمت تخذ العجل من بعد ماجاتہم البینات فعفونا ان ذالک وعطینا موسیٰ سلطانم مبینہ یہ خاص طور پر لگ رہا ہے کہ جو جیوز جو رہتے تھے مدینہ منورہ میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ایک کوسچن تھا یہ کوسچن کم تھا اور ایک طرح کا ایک پروپیگنڈا تھا تب دیکھئے اس کا ترجمہ یہ لے کتاب آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس قرآن کے بجائے اس پر براہ راست آسمان سے ایک کتاب اتار لو سو اس میں تاجب کے کوئی بات نہیں ہے انہوں نے موسیٰ اسلام سے اس سے بھی پہلے بڑا مطالبہ کر لیا تھا انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں خدا کو سامنے دکھاؤ تو ان کی سرکشی کے بعد ان کو کڑک نے آ لیا تھا پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تو اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ چکے تھیں اس پر بھی ہم نے اس سے درگزر کیا اور موسیٰ کو ان پر سری غلبہ اتا فرمایا تھا تو یہ ان کو بتایا کہ تم خود اپنی ہسٹری میں پڑھ لو کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تمہارے بزرگوں نے اس طرح کر لیا تھا کہ جی خدا دکھا تھا تب ہم صحیح طرح ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر ایک یہ پوری کڑک اس طرح سے کوئی بجلی ٹائپ کی چیز ہو گیا ایک دم ان پر آئی تھی اور وہ سب بلکل بے ہوش ہو گئے تھے پھر جا کے اٹھے تھے تو پھر انہوں نے پوری قوم کو بتایا سمجھایا چلو پھر ٹھیک ہو گئے تھے تو اللہ نے اس لئے ان کو درگزر کیا تھا پھر بچڑے کو کیا تو پوری قوم کو تبانی کیا بلکہ صرف ان کی لیڈرز کی موت جو ہے وہ کر دی تھی یہ سورہ تل بقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں اس کے بعد پھر مزید فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ التُّورَ بِمِيْثَاقِهِمْ وَقُلْنَ لَهُمْ لَهُمْ مُدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدَوْمْ وَقُلْنَ لَهُمْ لَا تَعْدُوْتْ فِي السَّبِّ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيْثَاقًا غَلِيْضًا اور ہم نے تور پہاڑ کو ان پر اٹھا لیا تھا ان سے عہد کے ساتھ اور ان کو حکم دیا تھا کہ شہر کے دروازے میں سر جھکائے ہوئے داخل ہونا اور ان سے کہا تھا کہ ثبت کے معاملے میں نافرمانی نہ کرنا اور ان سب چیزوں پر ہم نے ان سے پخت عہد لیا تھا یعنی اب یہ ہوا تھا کہ یہ جب ان کا پورا ایمان صحیح طرح نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی کر کے دے دیا تھا کہ پورا تور پہاڑ جو ہے اس کو اٹھا کے کر دیا تھا تو اب ان کو پھر محسوس ہوتا واقعی خدا جو ہے یہ کر سکتا ہے تب ایمان بھی لے آئے تھے اور ان کو حکم تھا ثبت کا ثبت وہ ہے کہ سیٹڈے کو ان پر یہ تھا کہ ایک دن صرف عبادت کرنی ہے اور کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا اور یہ کیوں تھا ان کی ٹریننگ کے لیے ان کو اس لیے ایک پورے دن کا تھا ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی کر دی ہے کہ جمعہ میں ہمیں بس صرف اتنا ٹائم ہے کہ ہم نے جا کے خطبہ سننا ہے اور نماز پڑھ لی بس اتنی بات ہے وہ زیادہ زیادہ کرنے آدھے گھنٹے کی بات ہوتی لیکن وہ بنی اسرائیل پہ زیادہ لمبا سخت ان پہ رکھا تھا تو یہ ان سے بقاعدہ ایک ایگریمنٹ کیا تھا اور ان کے جتنے لیڈر سے سب نے سائن کیا تھا تو اب اسی پہ پھر ان کے ریزلٹ کیا ہوا اس کے بعد اگلی نصر جہلے کتاب کی تھی انہوں نے کیا کیا فَبِمَا نَقْدِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّهِ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفِ بَلْطَبْعَ اللَّهُ عَلَيْهَ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُه فَلْتَانًا عَزِيمًا پھر ان کے اپنا اہد توڑنے توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے ان پر لانت کر دی لانت کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت ان پر ہمیشہ کے لیے ختم یہ ہے اس کا رضا ہے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو نہیں مانا اور ان کے نبیوں کو نہ قتل کر دینے کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے ہمارے دلوں پر تو غلاح کہ بلکل ریپ ہے نہیں بلکہ ان کے کفر کی پاداش میں اللہ نے ان کے دلوں میں مہر کر دی ہے اس لیے اب یہ کب ہی ایمان لائیں گے اور ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم پر بڑے بہتان لگانے کی وجہ سے کہ یہ ان کے جرم جو انہوں نے کی ہے کہ ایک تو اللہ تعالی کی آیات آئیں ان کو انہی مانا ساروں نے نہیں یعنی انہی کے بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے ایسی حرکتیں کیتے ہیں اور بقاعدہ ایک پارٹی بنا دی تھی انہوں نے اور پھر آہستہ آہستہ ان کے یہ پارٹی تو بقاعدہ حکومت کے لیول تک آگئی تھی اور انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی شہید کیا اس کی مثال ہے جیسے حضرت زکریہ اور یہیہ علیہ السلام ان کو کیا یعنی آپ امیجن کریں کہ یہیہ علیہ السلام پہ کس بنیاد پر شہید کیا کہ انہوں نے یہ پتا چلا تھا کہ اب اس بادشاہ نے ایک کسی مشرک عرد سے شادی کیوئی تھی اور پھر اس بیگم کی نسبت اس کی بیٹی سے محبت ہوئی تھی اب وہ چارہ تھا اس سے شادی کرنا تو حضرت یعیہ علیہ السلام نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ گناہ ہے یہ اسے بچیں تو خود وہ لڑکی جو بہت اچھا ڈانس کرتے ہوئے اس نے یہ کہا تھا بادشاہ کو کہ جی میں تو تب آپ سے شادی کروں کہ آپ جو ہے نا اسے یعیہ کی آپ جو نا یہ گردن جو ہے نا وہ کاٹ کے مجھے لے آکے دکھائیں ان کی ایک پورے سر کو تو بادشاہ نہ کر دیں تو دیکھیں یہ ایسی حرکت کی اس سے پہلے اور انبیاء اکرام علیہ السلام کا پڑھیں اچھا اس کے لئے میں یہ کہوں گا کہ آپ خود آپ بائبل میں پڑھئے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا خود انہوں نے کیا کیا اور لکھا بھی انہی کے سکالرز نے کہ ہم نے کوئی تاثب میں ان کے نام پہ کچھ نہیں کیا بلکہ خود انہی کی اپنی بکس میں بائبل کے اندر جو موجود ہیں جو اولڈ ٹیسٹیمنٹا اس کی بکس میں ایک ایک تفصیل آئی ہوئی ہے کہ یہی ارکتیں کی انہوں ہیں اچھا اور پھر سب سے بہت بڑا ان کا بہتان جو انہوں نے وہ اللہ تعالی کی سب سے پاکیزہ خاتون جو بنی اسرائیلی کی تھی تو سیدہ مریم رضی اللہ تعالی ان پہ بہتان لگائی اور بہتان مواز اللہ کے کچھ بہت منفی انداز میں انہوں نے ان پہ یہ بہتان سیکس کی جوئے لگا دی حالانکہ ہوا کیا تھا کہ اللہ تعالی نے انتہائی پاکیزہ خاتون کو ڈائریکٹلی بغیر کسی مرد کے بغیر ڈائریکٹلی ایک بیٹا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ ان کے سامنے آگئے تھے تو انہوں نے یہ بہتان لگانے کی اور بڑا پروپیگنڈا کیا گیا تھا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت کلیر بلکل بچپن میں انہوں نے ایک ایک چیز بتا دی تھی انہیں تو تب بھی یہ لوگوں کو سمجھ بھی آگئی تھی کہ بلکل پاکیزہ خاتون ہے لیکن پھر بھی یہ پروپیگنڈا کرتے رہے تو یہ ہر کرتے ہیں تب دیکھئے کہ مزید انہوں نے کیا کیا یعنی ان کے جرم کو اللہ تعالی نے ایک ڈیٹیل اب یہ مسلسل چلتی جائے گی آگے تک اور اس سے متعلق ویسٹین آنسرز بھی چلتے جائے گی وقولهم انہا قتلنا المسیح ایس ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولیکن شب بها لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنْ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ عِلْمٍ إِلَّتِ بَاعَ الزَّنْ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اس کے ان کے اس دعوے کی وجہ سے ہم نے مسیح ایس ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا دارانکہ انہوں نے نہ اس کو قتل کیا اور نہ اسے سلیب دی بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبے بنا دیا گیا اس میں جو لوگ اختلاف کر رہے وہ اس معاملے میں شک میں پڑے رہے ان کو اس کے متعلق کوئی علم نہیں ہے وہ صرف گمانوں کے پیچھے چل رہے ہیں انہوں نے ہرگز اس کا قتل نہیں کیا بلکہ اللہ ہی نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا اور اللہ زبردست ہے اور بڑی حکمتوال ہے تو اصل یہ سینیریو ہے جو اللہ تعالی نے بتایا اصل میں ہوا کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبوت کے ساتھ پوری دعوت وہ کر رہے تھے اور خاص طور پر بنی اسرائیل کے جو مذہبی لیڈرز تھے ان کی خاص طور پر ٹارگٹ کر کے وہ بتاتے ہوتے تھے کہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے اگر آپ انجیل پڑھ لیں یہ انجیل جو لکھی جاتی ہے بائبل کے اندر یہ چار انجیل ہیں کہ وہ چار لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کی کتابیں لکھی ہیں تو اس لئے یہ پوری اللہ تعالی کی کتاب نہیں ہے بلکہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیکچرز جہاں پہ ہیں وہ انجیل ہیں اس کو پڑھیں اور ایسا ایمان اس میں واضح ہوتا اور جیسی توحید کے حکامات ہوتے ہیں تو وہ بلکل وہ کلیر آتے ہیں تو اب ہوا کیا تھا کہ آپ کے جو قریبی صحابہ تھے وہ حواری مشہور تھے تو ان میں سے گیارہ بہت مخلص تھے اور ایک بندہ تھا کہ جو منافق تھے تب ہوا یہ کہ خود مذہبی لیڈرز جو ہیں جو بن اسرائیل کے تھے تو وہ چاہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ کوئی نہ کوئی مقدمہ لگا دیں تاکہ اس وقت یہ رومن ایمپائر کی حکومت چل رہی تھی جو کہ مشرقین تھے تو چلو اس بہانے سے یہ ہوگا کہ وہ ان کو جناب یہاں پہ قتل کر لیں اس بہانے سے تو تب یہ ہوا کہ اس لڑکا جو ہے جو مخلص نہیں تھا منافق تھا اس نے یہ کیا کہ جناب اگزیکٹ لوکیشن بتا دی کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں پہ ہیں تو اب ہوا یہ کہ انہوں نے پروپیگنڈا کر کے اور وہ عدالت میں مقدمہ ڈال دیا تھا تو اب پولیس آنے کے لیے وہ این اس جگہ پہ پہ پہنچے کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گھر جہاں پہ تھا اور یہ یرشیلم شہر میں ہی وہ ایریا ہے اگر کبھی موقع ملا کہ جب یہ معاملہ ہو گیا تو ہم کبھی جا کے اس اسٹری کو بھی دیکھ سکتے ہیں جا کے تو ابھی تو خیر ایگریمنٹ نہیں ہے اسرائیل سے اس لئے ابھی ہم لوگ نہیں جا سکتے ہیں اب دیکھئے کہ تب یہ واقعہ ہوا تھا تو اللہ تعالی نے پھر یہ معاملہ یہ کیا یہ مشتبہ کر دیا مشتبہ اس طرح ہوا کہ خود وہ لڑکا جو منافق تھا اس کی شکل ایسی ہو گئی کہ حضرت عیسی علیہ السلام جیسی شکل ہو گئی اب یہ موجزن ہوا اور حضرت عیسی علیہ السلام کو تو اللہ تعالی نے اٹھا کر لے گئے اور ان کی جو اپنا جسم تھا اس جسم کو بھی فرشتے اٹھا کر لے گئے ہوں گئے اور اس طرح کیا کہ کوئی ان کی تاکہ ایسی حرمت جو آپ کی جسم کی ہو گئی تو وہ اس پہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں اچھا اب آپ کا question ہی ہوگا کہ یا یا علیہ السلام کو کیوں شہید کرنے دیا تو اصل میں یہ ایک فرق ہے نبی اور رسول میں کہ نبی جو ہیں وہ صرف اللہ تعالی کا میسیج پیغام لوگوں کے question answers وہ کرتے رہتے تھے اور رسول بھی نبی ہوتے ہیں لیکن وہ رسول ایک خاص ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالی جزا و سزا کا ایک پورا practical کر کے دکھاتے ہیں تو اس لیے ہوتے ہیں اور ان کو اللہ تعالی نے یہ کر دیا ہے کہ انہیں کوئی بھی قتل نہیں کر سکتا لنکہ انبیاء کرام علیہ السلام تو شہید ہوتے گئے لیکن رسول جو ہیں وہ شہید نہیں ہوئے جیسے حضرت عیسا علیہ السلام کو اللہ تعالی اٹھا کے لے گئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی معاملہ ہوا کہ وہ رسول تھے تو مکہ مکرمہ میں مختلف قبیلوں کے لوگ مل کر اور رات میں وہ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لئے لیکن نہیں کر سکے اللہ تعالی نے وہی معاملہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ حجرت کرتے بھی چلے جائے اور آپ گئے اور ان لوگوں کو نظر ہی کچھ نہیں آیا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی سے چلے گئے یہاں تک کہ ایک آدمی کو بس صرف ہوا تھا کہ جناب وہ ڈھونڈنے کے لیے وہ ملاقات ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ قتل کے لیے یہ پوری انویسٹیگیشن کرنے ہیں تو اللہ تعالی نے موجزن یہی کیا کہ انہی کا اپنا جو گھوڑا ہے وہ ہی پھنس گیا زمین میں پھر تو اٹھا بھی نہ جائے تب وہ ان کو سمجھ میں ہی واقعی اللہ کے رسول ہیں اور وہ ایمان بھی لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر یہ ایک فرمایا تھا کہ بھی یہ آپ کے لیے آپ اس ٹائم پہ آپ ایمان لائے ہیں تو آپ پہ یہ پھر عجر آپ پہ اس دنیا میں یہ ہوگا کہ خود ایران کے بادشاہ کا جو ان کے زیورات ہیں وہ آپ کے پاس آئیں گے اور یہ ہوا کہ اس کے واقعے کے تقریبا اراؤنڈ پندرہ سال بعد یہ ہوا کہ حضرت عمر عدیلہ نے جب وہ ایران کو فتح کر لیا اور اس کے بادشاہ کے سب زیورات سب کچھ آئے تو آپ نے سپیشل نکال کے ان کے لیے رکھا کے بھی یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سپیشل کہتے ہیں تو ان کو مل بھی گئے تو دیکھیں یہ رسول کا یہ ریزلٹ آتا ہے تو پھر اہل کتاب کو مزید بتا دیا یہ ان کے جرائم ہیں اس لیے اب قرآن کے سوائے برائے راست آسمان سے اتری ہوئی کسی کتاب کا مطالبہ کر رہے ہیں تو ان کی پروانہ کیجئے اے رسول ان اہل کتاب میں سے ہر ایک اپنی موت سے پہلے لازمان اسی قرآن پر یقین کر لے گا اور قیامت کے دن یہ ان پر گواہی دے گا تو یہ واضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسید جہاں پہ آیا تو ان کو قرآن پر یقین آ جائے گا اور اگر تو موت سے پہلے کافی عرصہ پہلے وہ مان لے تو وہ تو ایمان لے آئے اور کئی جو یہودی تھے وہ ایمان لے آئے تھے اور جو موت کے ٹائم ہی جن کو ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ پھر توبہ قبول نہیں کرتا ان کو تو پھر جو بھی صدا آنی ہے واضح تو یہ ریزلٹ ہوئے ان کے اور یہاں تک آپ کے ذہن میں questions جو ہوں گے تو آپ بلا تخلف کر لیں اور ابھی یہی موضوع آگے چلے گا کہ بنی اسرائیل کے اور اہل کتاب کے جو questions ہیں وہ بھی آئے اچھا ایک چیز ایک رہ گئی تھی وہ میں ارز کر دوں کہ یہ جو مشتبہ ان میں ہو گیا تھا معاملہ تو اس سے پھر ہوا یہ کہ Christians نے یہ ایک تصور سمجھ آیا انہیں کہ جناب یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا جو ہے نا یہاں بیجا تھا تاکہ ان پر یہ سزا آ جائے اور وہ ان پر سلیب لگ دی جائے تو یہ اس لیے کیا تھا کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے تو ان کا یہ point of view ہوئے یہ غلط نہیں تھی ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں ان کو واضح بتا دیا ہے تو اپنے Christians بھائیوں کو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ پورا بتا دیں انہیں situation اور ٹھیک ہے باقی اب جو بھی ایمان لائیں یا نہ لائیں یہ پھر اللہ تعالیٰ کیا ان کا معاملہ ہے جو چلے گا اور یہ سلیب پہ اس لیے بڑی عقیدت کرتے ہیں کہ ان کے point of view سے حضرت تیسہ علیہ السلام پہ سلیب کیا گیا تھا لیکن انہیں نہیں بلکہ انہی کے پاس جو منافق تھا اسی پہ یہی معاملہ ہوا تھا کہ شکل ان کی جیسی ہو گئی تھی اور پھر اس بندے کو پھر سلیب کیا تھی اس کو ہنسا کے اور اس کے اوپر کچھ ایسے طریقے سے اس کو کاٹ کے اندر سے اس طرح سے جسم میں کرتے تھے تو بہت تکلیف اور وہ بندہ مرتا نہیں تھا ایسے یعنی آہستہ 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 بڑا ٹائم لگے گا جب اس کو کچھ نہ کچھ کوڑے بھی مارتے جائیں گے وہ بھی کرتے جائیں گے بندہ زندہ ہی ہوتا ہے اور موت بھی نہیں آ رہی ہوتی تو یہ ایک سزا تھی تو یہ اس لیے کرسٹینز جو ہیں وہ سلیب پہ بڑی عقیدت اس لیے کرتے ہیں حالانکہ یہ حضرت تیسہ علیہ السلام سے سلیب کا کوئی تعلق نہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ان کے اس منافق پہ یہ معاملہ چلا دی اور یہ خود اب آپ سیرت ایسوی میں یہ آپ اسی میں پڑھنے تو وہاں پہ یہ چیز سامنے آیا جاتی ہے جزاک اللہ خیر وحسن الجزا